اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ والصلاة على اہلہ امباد ماہ رجب المرجب کے فضائل کا بیان آمال کا بیان صاحبان ایمان صاحبان اسلام کی خدمت مقدس میں اس مبارک مہینے کے ناموں میں سے ایک نام منفص تنفس کے الفاظ کے اعتبار سے اس کے ناموں میں ایک نام ہے منفص یعنی کہ سانسوں کو بحال کر دینے والا اللہ اکبر یہ بات سمجھ میں شاید نہ آتی اگر اطاعت خدا میں شہزادی کونین کا وہ جملہ مسائب کے ربط میں جو پڑھا جاتا ہے اگر وہ نہ ہوتا اشارت فرماتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب آپ نے اشارت فرمایا تھا اسمہ بنت عمیس سے کہ اسمہ میں حجرے میں جا رہی جب تک تصویح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے عام طور پر حیات سمجھ میں آتی ہے سانسوں کی آواز سے اطاعت خدا میں سانس مثل تصویح کی ہو جائے یعنی مبارک رمضان میں سانس تصویح خدا کی برابر تو اطاعت خدا میں اس طرح سانس تصویح کے برابر ایسے ہی اس مبارک مہینے کا نام منفس سانسوں کو بحال کر دینے والا کوئی تازہ ہوا کا جھوکہ عبادت کا ذائقہ لیے ہوئے سانسوں کو بحال کرنے کے لئے سید علی ابن تاؤس نے کتاب اقبال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ماہ الرجب المرجب میں سورہ اخلاص کے دس ہزار مرتبہ آپ پڑھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے یا ایک ہزار مرتبہ یا ایک سو مرتبہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید واقع ہوئی نیز یہ روایت بھی کہ ماہ الرجب میں جمعہ کے روز جو شخص سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت میں اس کے لئے خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا اور آج کی رات اکیسویں شب کی نماز چھے رکت دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی جس کی ہر رکت میں سورہ الحم کے بعد سورہ کوسر اور سورہ توحید سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھا جائے گا چھے رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی اور ہر رکت میں الحم کے بعد سورہ انہ آتینک الکوسر اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ حد دس دس مرتبہ پڑھا جائے گا اللہ کے حبیب فرماتے کہ اس نماز کا ثواب بہت اور آپ نے اس کے لئے بہت سفارش کی فرمایا اگر کوئی اس نماز کو پڑھے تو اس کے ایک سال تک کے گناہ نہیں لکھے جائیں یہ ثواب بیان ہو رہا ہے دعوتِ گناہ نہیں ہے خیال کیجئے گا ماہِ رجب المرجب کے اکیس روزے رکھنے کا ثواب فرماتے ہیں سرکارِ خط میں یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رجب میں اکیس روزے رکھے گا تو قیامت کے دن اسے ربیعہ اور مذر قبیلوں کی تعداد کے برابر خطاکاروں اور گناہگاروں کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ اکبر یعنی اگر قبیلہ ربیعہ اور مذر کے افراد کی تعداد پہ توجہ کریں تو ہزاروں میں پہنچتی ہے کوئی ہزاروں افراد کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جو ماہِ رجب کے اکیس روزے مکمل کرے گا خدا سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ میرے پروردگار ماہِ رجب المرجب کے سیام اور قیام ہم سب کو توفیقات اور توانائیاں عطا فرمائے الہی آمین